حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ رہا ہے کہ دعا جب فرماتے تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے دعا جب بھی کر رہے ہیں ہاتھ اٹھانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چاہے دعا فرض نماز کے بات کریں سنت کے بات کریں نفل کے بات کریں آزاں کے بات کریں عاموقات میں دعا کریں یا بیٹھے بیٹھے ہم دعا کریں دعا کے وقت میں ہاتھ اٹھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حدیث پاک میں آتا ہے مسنف عبد الرزاق کی حدیث ہے یہ امام بخاری کے وستاز ہیں حدیث نمبر 3233 میں آپ نے یہ حدیث پاک بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور اونٹنی چل رہی ہے اس درمیان میں حضور دعا فرماتے ہیں اونٹنی ذرا بے قابو ہو جاتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لگام ایک ہاتھ سے تھامے ہوتے ہیں اور دوسرا ہاتھ آپ کا آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے دعا کے لئے یعنی ایک ہاتھ مصروف ہے تو دوسرا ہاتھ حضور نے اٹھا کے رکھا دعا کے وقت میں مگر ہاتھ نیچے نہیں فرمایا اس سے یہ ثابت اٹھا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور حاضرین یہ بھی بیان کیا گیا حضور پاک علیہ السلام جب دعا فرماتے تو ہاتھ اٹھاتے کہاں تک اٹھاتے مسننف ابن ابی شہبہ میں اور مسننف عبد الرزاق میں یہ حضور پاک علیہ السلام یرفعو یدئیہ عند صدرہ ثم یمسحو بیہما وجہو یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام دعا کے لئے دست مبارک اٹھاتے تو آپ کے دست پاک آپ کے ہاتھ سینے کے برابر ہوتے اور دعا کے بعد میں اپنے دون ہاتھ چہرے پر پھیر لیتے یعنی دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کا حکم اس طرح ہے کہ آدمی کے سینے کے مقابل ہاتھوں سینے کے مقابل ہاتھ ہاتھوں کے درمیان میں چار انگل کا فاصلہ ہو زیادہ فاصلہ نہ ہو اور نہ ہی بالکل ملا کے رکھیں چار انگل کا فاصلہ رکھیں اور ہتیلیا آسمان کی طرف اٹھیوی ہوں انگلیاں نہ کھلیویوں نہ بندوں اپنی حالت پر رکھے جائیں سینے کے مقابل رکھے جائیں اور یہ جو ہاتھ ہیں یہ اپنے بازووں سے تھوڑے کھلے رہے جدہ رہے ہیں اس طرح رکھنا مانڈیوں پر رکھنا یہ آداب کے خلاف ہے بہرحال یہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں حضرتین کرام دعا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک چہرے انور پر پھیل لیتے تھے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے جو دعا کی ہے اس کی وجہ سے رحمت نازل ہوئی اور وہ رحمت میں اپنے آنکھوں میں اور اپنے چہرے میں پیوست کرتا ہوں یہ امید اور یہ نیت رکھی جاتی ہے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیلنے کے وقت میں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حاضرین اور ایک راوی ہے حضرت سہل حضرت سہل سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے حضور وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ دعا کے وقت میں ہاتھ بہت زیادہ بلند فرمائے ہوں وہ فرما رہے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط شاہیرن یدئیہ فی الدعا یعنی دعا کے وقت میں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ بلند اٹھاتے ہوئے ہاتھ بلند کرتے ہوئے نہیں دیکھا بلند سے مراب جیسے بعض لوگ دعا کرتے وقت میں یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ آداب کے خلاف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنے بلند ہاتھ نہیں فرمائے ہاتھ اتنے بلند نہ ہونے پر بھی مخاری شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک سے نور ظاہر ہوتا تھا سینے تک ہاتھیں تب بھی نور مبارک ظاہر ہوتا تھا ہاتھ زیادہ بلند بھی حضور نہیں فرماتے تھے یہ بھی ثابت ہے بہرحال دعا میں ہاتھ اٹھانے کے یہ آداب ہیں بہرحال دعا میں ہاتھ